بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول کریم و اہل بیت طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیجمان بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارباہ العالمین لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی عدائہم مجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا مسن ناس زر دعو ربهم منیبین الیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ اذا فریق منہ بربهم یشرکون لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ام انزلنا علیہم سلطانا فہو يتکلمون بما کانو بہی یشرکون سلوات اللہم صلع علیہ محمد و اول محمد و اجل فراجہم مومنین کرام سامین محترم عزیزانِ گرامِ قدر سورہ مبارکہ روم کی اجمالی تفسیر اور تشریح اور معارف کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تین تیس نمبر آیت سورہ مبارکہ روم کی اور پروردگار اشارت فرما رہا ہے و اذا مستن ناسا ذرن دعو ربهم منیبین علیہ ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ اذا فریق منہ بربهم یشرکون پروردگار اشارت فرما رہا ہے و اذا مستن ناسا جب بھی اذا زمان کے لیے آتا ہے جب بھی انسانوں کو ناس انسانوں سے مراد یعنی جمع ہے کہ انسانوں کو جب بھی چھو لیتا ہے کیا چیز ذرن ذر کسی بھی قسم کے ضرر تکلیف یا پریشانی کو یا تنگی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مست کا لفظ عربی میں چھونے کے معنوں میں آتا ہے لیکن مست کے اندر ایک کوالٹی جو لفظ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے چھونے کی کیفیت کو بیان کر سکتا ہے چاہے وہ ٹچ فیزیکل ہو یا نون مٹیریل کونسپٹ آپ آپ مثلاً انسان کے بارے میں آپ تھکن کا ایک کونسپٹ ذہن میں رکھیں انسان کو جب تھکن ہوتی ہے تو آپ انسان کے لیے جو بدن سے اس کا تعلق ضرور ہے لیکن جو کیفیت ہے تھکن کی وہ ایک نون مٹیریل کونسپٹ ہے لیکن وہاں پر بھی آپ مست کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے تحارت کے کونسپٹ میں بھی مست کا جو کونسپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے مست کے حوالے سے انشاءاللہ سورہ مبارک اے واقعہ کی جب تفصیل میں موقع ملا انشاءاللہ سالہ آئندہ تو ارز کروں گا خاص طور پر جہاں پر پروردگار قرآن کے بارے میں ہے کہ لا يمسوہ اللہ المطحرون وہاں پر انشاءاللہ پھر اس لفظ کو تفصیل سے ارز کروں گا کہ مثلاً مجدید کے ساتھ ہے لیکن ایک مرتبہ لفظ استعمال ہوتا ہے مسح حائے جیمی کے ساتھ جسے ہم عام طور پر اپنے اردو زبان میں جب ہم کہتے ہیں مسح مسح کرنا سر کا اور پیر کا وضوح میں تو مسح میں اور مسح میں کیا فرق ہے اسی طرح سے لفظ استعمال ہوتا ہے لسقہ سواد کے ساتھ جس کا معنی عربی میں بنیادی طور پر چھپکنے کے ہیں لیکن وہ بھی ٹچ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ان کے درمیان میں کیا فرق ہے اب یہاں پر بھی جب پروردگار مسح کی بات کر رہا ہے اب مسح کا جو لفظ ہے اس کے لیے ضروری ہے فزیکل کنڈیشن کہ جہاں پر دو چیزیں آپس میں ٹچ ہوں اور پھر ایک کنٹینیوٹی جس کو کہتے ہیں کسی چیز کی یعنی جیسے ہم ہاتھ پھیرنے کی کیفیت ہے اس کو جہاں پر یہ کیفیت موجود ہو مسح کا لفظ وہاں پر آتا ہے اب اس سے ایک چھوٹا سا فقی مسئلہ بھی ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں آپ کی خدمت میں کہ مثلا سر اور پیر کا وہاں پر لفظ مسح حا کے ساتھ آیا ہے لہذا اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ نوجوانوں میں یہ مسائل تھوڑا سے زیادہ ہیں جلد جلدی وضو کرتے ہوئے تو انہوں نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا اور پھا لیا ہاتھ رکھنے سے مس تو ہو جاتا ہے سین والا لیکن مسح نہیں ہوتا حا والا مسح کی کنڈیشن کے لیے حاق کے ساتھ جو ہے وہ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے ہلکا سا ایک جو ہاتھ کو پھیرنے کی کنڈیشن ہے وہ آنی چاہیے لہذا مثلا کوئی لوگ سر کے مسح کے لیے میں نے دیکھا بعض جوان جلدی میں وہ یوں ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ رکھنا ٹچ نہیں کرنا مسح کا مطلب ہے پھیرنا ہاتھ کا صرف ٹچ ہونا ضروری نہیں ہے ٹچ کے ساتھ اس ٹچ کی کیفیت کو استمرار دینا یعنی اس کو کنٹینیوٹی دینا یہ چیز اس کے اندر پائی جانے چاہیے ورنہ مسح صدق نہیں کرے گا اچھا اب اسی میں ایک اور فقہی مسئلہ جو شامل ہے جس میں بعض لوگ تھوڑا سا اشتباہ کر جاتے ہیں متوجہ نہیں ہوتے وہ یہ کہ حرکت کس چیز کو دینی ہے ایک وہ چیز ہے جس کا مسح کیا جا رہا ہے اور ایک وہ چیز ہے جس مسح کر رہے ہیں سر کا یا پیر کا یہ دیکھا ہے اس لئے ارز کر رہا ہوں تاکہ اگر کچھ لوگ ایسی غلطی کر رہے ہیں تو اب یہ بنیادی طور پر کیا کیا آپ نے اگر اس کو ٹیکنیکلی دیکھا جائے ہاتھ کو سر پر نہیں پھیر رہا ہے بلکہ سر کو ہاتھ پر پھیر رہا ہے سر کو حرکت نہیں دینی یہی مسئلہ پیر کے مسح میں بھی آتا ہے لہذا پیر کے مسح کے لئے خاص طور پر تاقید یہ کی جاتی ہے کہ کسی سٹیبل پوزیشن میں کھڑے ہو کر اور بہتر یہ کہ پاؤں کو کسی ایسی اگر آپ جھک نہیں سکتے یا پاؤں اٹھا کر مسح کرنا چاہتے ہیں تو پیر کو کوشش کریں کسی سٹیبل پوزیشن میں رکھ کر اور پھر اس کے پر ہاتھ پھیریں اگر آپ کا پاؤں حرکت کرے گا تو جو مسح کی کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے لہذا وہاں پر ایک احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پاؤں کو ایسی کنڈیشن میں رکھیں جہاں پر پیر حرکت نہ کریں سر کے مسح میں بھی آپ نے ہاتھ کو پھیرنا ہے نہ کہ سر کو آپ نے حرکت دینی ہے تو یہ تھوڑی سی ایک احتیاط ہے جو ان مسائل میں اگر انسان متوجہ رہے اب جو مس ہے اس کے لیے تینجنٹ آپ تصور کریں یعنی جو سب سے باریک پوائنٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹچ میں وہ ٹینجنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پر مثلا ایک نقطہ واپس میں صرف کومن ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لے ٹینجنٹ سے لے کوئی چیز کسی چیز کو پوری طرح سے کور کر لے یہ مس میں شمار ہوتے ہیں یعنی ایک چیز کسی چیز پوری طرح سے غالب آ جائے تب بھی یہاں پر مس کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اور ایک یہ کہ اس نے بالکل حل کا سچ ہوا ہو تب بھی وہاں پر لفظ مس صدق کر سکتا ہے اسی طرح سے فیزیکل اور نون فیزیکل دونوں کنڈیشنز میں یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اب یہاں پر قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہمیں یہاں سے ہوتا ہے جب لفظ ذر کی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو سختی ہے یا یہ پریشانی ہے یا جو ضرر ہے یہ فیزیکل ہو سکتا ہے خدا خاصتہ کسی چوٹ لگ جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی بیماری ایجاد ہو جاتی ہے یا اس سے متعلق ایسی کوئی چیزیں جو کہ فیزیکل انسان تصور کر سکتا ہے تو وہاں پر بھی یہ لفظ مس جو ہے وہ صدق کرے گا اور کہیں پر جو پریشانی ہے جو سختی ہے مثلا اگر یہ سختی اور پریشانی مالی اعتبار سے ہے تب بھی سختی تو ہے اب چاہے اس سختی اور پریشانی مانوی بھی ہو سکتی ہے یعنی انسان بعض وقت شکو کا شکار ہو جاتا ہے شبہات کا شکار ہو جاتا ہے چیزوں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی عقیدت اعتبار سے ایک تزلزل ہے جو انسان کی اندر ایجاد ہوا ہوتا ہے یہ بھی ایک سختی ہے مانوی سختی ہے اور یہ بھی مراد لی جا شکتی ہے لیکن اب سختی کی نوعیت جیسی بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے اپن یعنی انداز سے بات کی ہے جب بھی انسان لوگوں کو ٹچ کرتی ہے چھوٹی ہے یعنی ان تک پہنچتی ہے کیفیت زرر تکلیف کی کیفیت سختی کی کیفیت پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اوپر بھی میں نے دو آیات پہلے ترجمہ کیا تھا اسمانہ کا منی بین انابہ سے ہے دوبارہ پلٹ کر آنا ان مقامات پر جب منی بین گلفز استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے لوگوں کی جو جیسے ہم نے فطرت کی گفتگو کی تھی وہاں پر یہ بات آپ کی خدمت میں میں نے عرض کی تھی چونکہ فطرت انسانی خدا طلب ہے خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو جب اس کے اوپر فطرت انسانی پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں اب وہ پردے ہمارے گناہوں کے کو مثلا کافر بنا دیتے ہیں مشرق بنا دیتے ہیں یہ کسی اور مذہب پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح سے ہمارا تعلیمی نظام انسان کے عقائد کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب اگر ہمارا تعلیمی نظام مثلا بچوں کو سیکلر بنانے پر طلابہ ہو تو آپ گھر میں جتنے مرضی مذہبی رہیں خدا ہی رحم کرے گا ان بچوں کے اوپر جو سیکلر نظام تعلیم سے گھر کی تعلیمات کی وجہ سے بچ جائیں ادر وائز معمولا کیا ہوتا ہے تعلیمی نظام کا اتنا انسان کے اوپر اثر شدید ہوتا ہے کہ گھر کے نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں عوام بعض وقت تھوڑا سا پریشان ہوتی بظاہر تو کتاب میں کہیں ایسا کچھ نظر نہیں آرہ کیوں اس لیے کہ ہم سیکلر تعلیمی نظام کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے کوئی انسان کو جب اس کی خلغت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے دنیا کے بننے کی کائنات کے بننے کی جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پر بچے کو تعلیم ایسے دی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ کائنات یہ سارا کچھ خود بخود وجود میں آگیا اور کوئی خدا موجود نہیں ہے یا بچے کو تعلیم ایسے دی جاتی ہے کہ جی سب کچھ آپ ہیں یعنی انسان مرکز اور محور ہے کائنات کا اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہر چیز پر جو چیز فوقیت رکھتی ہے وہ انسان ہے انسان محوری اگر خدا محوری کے مقابلے پر آ جائے تو یہی سیکلرزم ہے ہماری تعلیم نظام کی جہد کیا ہونی چاہیے کہ وہ عبتدہ سے بچے کو یہ بات سمجھائے کہ بیٹے تم آئے نہیں ہو بھیجے گئے ہو لائے گئے ہو بنائے گئے ہو تمہارا کوئی خالق ہے اس کائنات کا کوئی خالق ہے لہذا جب تم اس دنیا میں آئے ہو تو تمہارے اوپر کسی نوئیت کی ذمہ داری ہے تمہاری گردن پر کسی نوئیت کا حق ہے کوئی انٹیٹی ایسی ہے جو کہ حتی تمہارے اپنے خون سے تمہاری اپنی آبرو سے تمہاری اپنے مال سے زیادہ محترم اور اہمیت ہے اور وہ وہ ہے جو اصل میں تمہارا مالک ہے یعنی پروردگار اب خدا مہوری کے مقابلے پر انسان مہوری کو ترجیح دینا یا انسان کی ایسی تربیت کرنا یہ اپنے اندر ایک سیکلر سسٹم ہے ہم متوجہ نہیں ہوتے ہمارے بچے کو کتابوں میں ایسی پڑھا جاتا یعنی نساب کو اگر ایسا رکھا جائے کہ اس میں کہیں نہ خدا کا ذکر ہو نہ انبیاء کا ذکر ہو تو لازمات جو بچے پرورش پا کر بڑھیں گے وہ ہوں جو سیکلر نظام چاہتا ہے بہرحال یہ بات کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں لیکن آج اس لئے بھی خاص طور پر ذکر نکل آیا تو ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ آنے والے دور میں سنگل نیشنل کریکلم کے نام سے جو تیاری کی جا رہی ہے ٹوئنٹی تھرٹی تک جو ہے وہ یونائٹی نیشن کے جو ایجنڈاز ہیں ان کے اندر جو تعلیمی نظام ہے وہ اتنا خوفناک تعلیمی نظام ہے کہ جو انسان یعنی ایک ایسا تعلیمی نظام متعرف کرایا جا رہا ہے کہ جو نسلوں کو تباہ کر دے گا اب اگر ہم نے اس کے لیے پہلے سے آمادگی نہیں کی یا ہم نے یہ سارا کچھ ہونے دیا ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں میں معمول میں نے ارز کیا کہ میں اکثر سیاسی گفتگو سے پرہیز پاکستان کے بھی جو سیاسی حالات ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں کھل کر واضح ہو رہی ہیں مثلا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی دنیا بھر کے ممالک کے اندر مداخلت ایک اظہر من الشمس مسالہ ہے یعنی امریکی اس کو اپنا قانونی حق سمجھ گئے یعنی چونکہ بڑا علمدار بردار کہتے ہیں سوپر پاور اپنا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے جبکہ سوپر پاور کائنات میں سوائے خداوند کریم کے کوئی اور نہیں ہے حتی ہمارے لئے بھی جب ہم یہ لفظ کبھی کبار ان شیطان کے بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم ان کو سوپر پاور کہتے ہیں حیثیت کیا ہے امریکہ جیسے ہزاروں آئے گئے ان کا نام و نشان بھی انشاءاللہ ہم مٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے لیکن عزیزان امن خود ہمیں سوچنا سوپر پاور صرف خدا کی ذات کائنات میں کوئی اور سوپر پاور متصور نہیں ہے صرف پروردگار کی ذات اب یہ اپنے آپ کو یہ سب کچھ بنا کر اپنے لئے استحقاق پیدا کر لیتے ہیں اپنے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں ہمیں بھی بے وقوف بناتے ہیں ایک پاکستان کے اندر بھی ایک کیپٹلس طبقہ ہے جو ان کے نقشہ قدم پر چل کر مادر پدر آزاد ہونے کے لئے تاکہ دنیا بھر کا وہ استحصال کر سکے دنیا بھر کے جرائم اور حرام کاموں کو انجام دے سکے اپنے لئے نجات کا راستہ امریکہ کی پیروے میں جبکہ انہوں نے تمہیں اتنا اپنا بدترین غلام بنا کر رکھا ہوا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کہ انسان جب شیطانی راہ پر چلتا ہے نفس کی پیروے پر چلتا ہے تو شیطان اس کو اس جگہ پر لے آتا ہے کہ جو بدترین ظالم ہوتا ہے انسان اسی کی پرستش کرنے لگتا ہے یعنی یہ جو قدیمی زمانے میں قرآن نے فرائین کا یا نمرودوں کا ذکر کیا ہے یہ خالیت مسلحت نہیں ہے یہ کوئی گذشتہ اقوام کی سٹوریز نہیں ہیں کہ صرف وہاں تک ایک بات جو ہے وہ منحصر ہو جائے پرانے زمانے میں جس طرح سے لوگ فرعون جو کہ بدترین ظالم ہوا کرتا تھا اسی کو اپنا خدا سمجھتے تھے یعنی وہ اپنے آپ کو کہتا نہیں تھا صرف مرحالہ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا ایک دنیا تھی جو اس کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدائی مقامات پر فائز لوگ اس کو سمجھتے بھی تھے بدترین ظالم کو جب آپ خدا سمجھ لیں گے تو پھر اس کے بعد حتیٰ اس کے ظلم میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہوگا اپنے لئے کوئی نہ کوئی فائدہ یا نجات نظر آ رہی ہوگی آج ایسی ہی صورتحال ان غرب پرستوں کی ہے امریکہ پرستوں کی ہے بدترین یعنی اگر انسان لسٹ کھولنا شروع کرے تو ایک بحث ہے دنیا میں آج تک جتنے افراد امریکہ کے ہاتھوں قتل ہوئے اور برباد ہوئے ہیں دنیا کی کسی اور یا جو حکومت ہے اس کے ہاتھوں آپ کو نہیں ملیں گے دنیا میں انہی کے سر پر ہے یعنی اگر صرف جاپان میں ہونے والی اس بدترین ہلاکت کو میں ایک جمعانے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ دونوں بم ایک ساتھ پھیکے گئے تھے ایک جہن میں میرے یہ سب تھا ایک عرصے تک کہ یہ بم دونوں ایک ساتھ پھیکے گئے ہوں گے بعد میں اتفاقاً کوئی کتاب پڑھتے ہوئے نظر سے گزرا تو میرے تحجب میں اور زیادہ اضافہ ہوا کہ یہ بم کچھ دنوں کے فاصلے سے پھیکے گئے ہیں یعنی ایک بم کی تباہی اس کے نقصانات دیکھ لینے کے باوجود کوئی مجرم ایسا ہو کہ وہ پھر دوبارہ اس کو ڈالنے کی اور پھیکنے کی حمد کرے تو اس سے زیادہ پس ترین فکر کا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا مثلاً ایک بم پھیکنے پر انسان یہ تصور کر لے کہ بھئی اندازہ نہیں تھا بم تھا اس میں پتا نہیں تھا کہ کتنی ہلاکت ہوگی لیکن ایک بم پھیکنے کے بعد جب آپ کو اس کی ہلاکتوں اس کی تباہیوں کا اندازہ ہو چکا اس کے باوجود آپ دوسرا بم پھیکیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ سے زیادہ انسان اور نہتیں انسانوں پر پھیکا گیا جن کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا شہر کے اوپر پھیکا گیا اسی ایک جرم کا اگر آج امریکہ سے جو ہے وہ سوال کر لیا جائے تو ان کے پاس جواب نہیں ہے لیکن عزیز آنے من امریکہ کی پاکستان میں مداخلت اور اس کی جو کیفیات ہیں اب اس کے مقابلے پر اگر ہم بھی سکوت کریں ہم مارے پاس کوئی مثلا ہم سمجھے کہ ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے ہم معمولا وظائف سے اپنے اسی طرح سے جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھئی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا تو ہمارے کرنے سے کچھ ہو یا نہ ہو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی وظیفہ انداللہ بنتا ہے تو ہم نے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے یہاں پر یہ سوچ کر عمل سے اجتناب کر لینا کہ جی میرے عمل سے یا میرے کام کرنے سے کیا ہوگا تو پھر قیامت کے دن ہمارے پاس عذر نہیں ہوگا یہ ہماری اسی لئے امام خمینی رضوان اللہ تعالی جو یہ فرماتے تھے کہ ماں معمور پر وظیفہ ہستیں نتیجے دردست خدا بن دے یعنی ہمارا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دینا اس چیز کو نتیجے تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے میں ایک جگہ اس کو کئی مرتبہ دھورا چکا ہوں بلکہ ایک دوست ہمارے انہوں نے کومنٹ بھی کیا کہہ لیں گے کہ آغا صاحب آپ ہر جگہ جو ہے وہ یہی ایک مثال دیتے ہیں عزیز آنے من مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی مثالیں ہیں لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ اگر جناب حاجرہ یہ بیٹھ کر سوچتی رہتی کہ میرے دوڑنے سے میرے بھاگنے سے کیا ہوگا تو پانی کبھی نہ نکلتا بات یہ ہے کہ اگر الہی وظیفہ بھاگنا ہے چاہے اس سے پانی نکلے یا نہ نکلے یہ کام آپ کا نہیں کہ آپ بیٹھ کر سوچیں آپ کا کام کیا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام میرا الہی وظیفہ ہے جس ڈو ایٹ اس کو تمام تر اخلاص کے ساتھ انجام دیں اور پھر خدا یہ کر کے دکھاتا ہے کہ جب انسان کوئی کام اپنا وظیفہ تمام تر خلوص کے ساتھ انجام دیتے ہیں تو پروردگار اس کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہیے وجہ کیا ہے یہ اس سے مطالق گفتگو چکے آنے والی ہے اس لیے اس کو ایک مقدمے کے طور پر بھی عرض کرتا ہوں بعض اوقات یہ جتنی بھی تنگیاں ہیں اس کا جو اصل ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں یعنی میں ایک بہت کلیر اگر پکچر آپ کے سامنے بنانے کی کوشش کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے نظام میں سختیوں کو اسالتا نہیں رکھا ہے یہ بالاسالہ سختی مقدر ہونا یہ ضروری نہیں ہے زمین کا نظام یہ نہیں ہے مثلا آپ غور کریں کہ پروردگار جب انسان کو زمین پر بھیج رہا ہے انی جائلن فی الارض خلیفہ میں زمین پر اپنا خلیفہ کل بھی خلیفہ کی بحث ہوئی یہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا لیکن آج فود فور تھوٹ کے لیے آپ کو دے دیتا ہوں اسے تھوڑا سوچئے گا کہ ہم نے کل بات کی تھی کہ اصل ہٹتا ہے تو اس کی جگہ خلیفہ آتا ہے تو خدا نے وہ کونسی جگہ چھوڑنی ہے جہاں پر انسان نے آ کر خلافت کرنی ہے تو اس کا مثلا خدا کوئی جگہ چھوڑے گا تو ہم آ کے خلافت کریں گے اب وہ چاہے خلیفہ ہم ہو چاہے انبیاء ہو کوئی بھی ہو خلیفہ کا تصور تو وہاں پر پیدا ہوتا ہے جہاں پر اصل نے کہیں جانا ہو جگہ خالی کرے گا تو خلیفہ آئے گا تو خدا تو نہ کہیں جائے گا نہ اس کو موت آنی ہے نہ اس نے سونا ہے نہ وہ تھکتا ہے نہ اس نے جگہ خالی کرنی ہے تو پھر خدا کو خلیفہ کی ضرورت کیوں ہے یہ طرح سوچے گے اس پر اور اگر جواب نہ ملے تو میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں لیکن اب خلیفہ اللہ کا مرتبہ کوئی چھوٹا مرتبہ ہے کائنات میں چھوٹا مرتبہ نہیں تھا تب ہی فرشتوں نے عرضو کی اب یہ خلیفہ جس کو اللہ تعالی بنا کر بھیج رہا ہے تو کیا مثلاً مثال ایک بات ہے کہ بادشاہ اپنے کسی نائب کو کہیں پر بھیجے فرض کریں اپنی جگہ پر اور وہ جہاں جگہ بادشاہ اس کو بھیجے وہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں مسیبت ہی مسیبت ہو تو وہ نائب کہے گا بھئی ایسے نائب بننے سے بہتر تھا کہ مجھے نائب نہ بناتا وہ فیض صاحب کی ایک نظم ہے پنجابی میں ربہ سچیا کبھی موقع ملے تو پڑی اس میں فیض صاحب مثلاً اس میں یہ شکوا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چنگا شاہ بنایا رب سائیہ کہ بڑا اچھا تو نے مجھے اپنا نائب بنایا ہے دنیا میں نائب بنا کر بھیجا خلیفہ بنا کر بھیجا شاہی کرنے کے لئے بھیجا دنیا میں کہ یہ بہت اچھا شاہی تو نے مجھے بنایا شاہ دنیا میں کہیں جو ہے وہ پولیس مار رہی ہے ہمیں کہیں پٹواری ہمیں لوٹ رہا ہے کہیں پر جو ہے وہ کوئی اور آ کر ہم پر دھونس جا مار رہا ہے تو ایسی شاہی نہیں چاہیے وہ ایک شکوہ ہے فیض احمد فیض صاحب کا اپنی نظم میں عزیز آنے من بعض وقت انتہانی یہ سوچتا ہے ایسی خلافت کا اس مقام خلافت اللہی کا کیا فائدہ کہ دنیا میں بھیج دیا اور ہر جگہ سختیاں ہی سختیاں عزیز آنے من یہ یاد رکھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ واقعاً ایک مسائل ہمارے ہاں کچھ اس طرح کیا ہوتے ہیں کہ ہم متوجہ نہیں ہوتے زمین کے اوپر انسان کو بھیجنا خلافت اللہی کا معنی یہ ہے کہ زمین کائنات کا وہ مرکز اور اس کے اوپر انسان پروردگار کی بنائی وہ احسن مخلوق ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نہ صرف وہ خود معنوی ترقی کر کے اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے تقرب اللہ کے درجات کو حاصل کر سکتا ہے بلکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس ترقی میں اپنے ساتھ اپنے اطراف کی چیزوں کو بھی ترقی دے پس بنیادی طور پر انسان کا حدف دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے اب آپ اس کو تصور کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ اتنی بڑی کائنات میں زمینی کو کیوں انتخاب کیا گیا یوں سمجھ لیجئے کہ زمین وہ نکتہ اللہ نے کائنات میں خلق کیا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو اپنے اوپر اس کو تحمل کرسکے اس کو جگہ دے سکے انسان کیا ہے احسن المخلوق احسن الخلق ہاں تبارک اللہ احسن الخالقین کس کو بنا کر کہا انسان لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم یہ جو انسان کو اللہ نے احسن تقویم دی ہے اس احسن تقویم کا معنی کیا ہے کہ یہ ایک ایسی احسن بنائی ہوئی کریئٹڈ چیز ہے کہ جو اب اس میں احسن رخ کیا ہے احسن رخ یہ ہے کہ یہ نہ صرف خود خدا کے تقرب کے درجات کو تیہ کرے گا اللہ کی طرف حرکت کرے گا یہ اپنے آپ کو نہ صرف خود ترقی دے گا بلکہ اپنے اطراف میں جو کائنات ہے اس کو بھی ترقی دے گا لہذا ماہات کی بحثوں میں میں نے ایک جگہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ قیامت کا ایک تصور کیا ہے قیامت کا ایک تصور یہ ہے کہ جی مثلا دنیا میں گناہ اور مسائل یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر چلو قیامت برپا کرو ختم کرو کہا نہیں ایک کونسٹ پر خاص طور پر ہمارے ہاں جو اسلامی دیگر فرقیں ہیں ان کے اندر یہ کونسٹ بڑی شد سے پایا جاتا ہے وہیں سے ہمارے اندر بھی سرائط کیا ہوا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کا معنی کیا ہے کہ دنیا میں گناہ فساد یہ ساری چیزیں یہ اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ پھر اللہ تعالیٰ چیپٹر کلوز قیامت سب ختم خب یہ نظریہ یہ سمجھاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے کا جو پلان ہے وہ فیل ہو جائے گا دنیا پر انسان کو جو بھیجا گیا تھا وہ کسی اور مقصد سے بھیجا گیا تھا لیکن وہ فیل ہو گیا دنیا گناہوں سے اور نافرمانی سے بھر گئی تو اب اس کو لپیٹو ختم کرو کام ختم اس صورت میں بداہر پروردگار فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی خلقت کا پلان فیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ قیامت نہیں ہے قیامت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فیض معاد جو کہا جاتا ہے قیامت کو کیوں کہا جاتا ہے عود سے نکلا ہے واپس پلٹ کر آنا لفظ عید کو جو عید کہا جاتا ہے وہ کیا ہے جو چیز خوشی کا موقع جو دوبارہ وہ خوشی دوبارہ پلٹ پلٹ کر آئے معاد کا مطلب بھی کیا ہے دوبارہ کسی طرف پلٹنا پلٹنے کا معنی کیا ہے ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم نے کہیں جانا ہے اب دنیا اور قیامت کی جو کیفیت ہے وہ میں معاملہ نوجوانوں کو مثال دینے کے لئے یہ مثال استعمال کرتا ہوں کہ دنیا اور قیامت کی مثال ویڈیو گیم کے دو سٹیجز کی معنی آپ سٹیج ون کلیئر کریں گے تو آپ سٹیج ٹو میں جائیں گے اگر آپ سٹیج ون کلیئر نہیں کر سکتے تو آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے لئے سٹیج ٹو شروع کی جائے قیامت ہماری حیات کا سٹیج ٹو ہے سیکنڈ سٹیج ہے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو حقیقی سٹیج جو حیات کا ہے جو حقیقت میں معنی ہے حیات کا وہ اصل ہے ہی قیامت دنیا کیا ہے دنیا ایک ابتدائی سٹیج ہے اب جیسے آپ ابتداء میں ویڈیو گیم کھلنا شروع کرتے ہیں بار بار گرتے ہیں ابتداء میں گر جاتے ہیں پھر آپ کو پتہ لگتا ہے نہیں یہاں سے میں نے اچھل کے جانا ہے مثلا ہاں پھر آہستہ آہستہ بار بار گرتے پڑتے بلاخر آپ کو سارے جو ہرڈلز ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں اور آخر میں آپ اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ آپ اچھلتے کھوتتے سارا سلسلہ کلیئر کر لیتے ہیں اب جب تک آپ کے سٹیج ون میں پرفیکشن نہیں آتی اس وقت تک آپ سٹیج چو کے لیے آمادہ نہیں ہیں سٹیج چو جو ہے وہ شروع نہیں ہوتا اسی طرح سے دنیا ایک سٹیج ون ہے اس میں انسان جب تک پرفیکٹ نہیں ہو جائیں گے وہ پرفیکشن وہ ہے جس کے لیے خدا نے آگے چل کر کیا کہا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب جمیئن من ہو سارے کا سارا ہم نے تمہارے لیے کیا کیا ہے سخرا مسخر کر دیا ہے کونکر کر دیا ہے اس کو تمہارے نیچے ہم نے انڈر کنٹرول دے دیا ہے تمہارے زر سلطنت دے دیا اب یہ ایک سٹیج ہے جو میں نے اور آپ نے حاصل کرنی ہے اور خود بارال بحث چلی جاتی ہے اس طرف یعنی امام زمان علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی اللہ محمد علی محمد حضرت کے ظہور کے زمانے کا ایک مقصد اور حدف کیا ہے کہ وہ حکومت اسلامیہ بنا کر اور انسان کو اس پرفیکٹ سسٹم میں لا کر کائنات کو دنیا کو اتنا پرفیکٹ بنا دیا جائے کہ پھر انسان حضرت کے ساتھ اور زمانے رجعت میں معصومین علیہ السلام کی حکومت کے تحت اس پوائنٹ کو حاصل کرے کہ جہاں پر اس نے یہ جو دنیا والا فیض ہے اس کو پرفیکشنلی کمپلیٹ کرنا ہے لہذا انسان کے اندر صلاحیت ہے کس بات کی کہ نہ وہ خود ترقی صرف کر سکتا ہے ترقی بلکہ اپنے اطراف میں بھی چیزوں کو ترقی دے سکتا ہے اب یہ صلاحیت رکھ کے آنے والا انسان حابیل اور قابیل دو بندے اب واصلہ ابتدائی طور پر اگر قابیل کے اندر وہ اپنی خباست نفسانیاں کو ظاہر نہ کرتا یقیناً باپ حضرت آدم دونوں کے ہیں یہ نہیں تصور کیا جا سکتا کہ جی حابیل کا جو تربیت کا نظام ہے وہ اور رہا ہوگا قابیل کا تربیت کا نظام اور رہا ہوگا کہ حضرت آدم نے اس کو اچھے سکول میں داخل کرایا ہوگا اس کو برے سکول میں داخل کرایا ہوگا اصلاً ایسی کچھ چیز تصور نہیں ہے اس کو لازمی چاہ رہے ہیں اب حضرت آدم دونوں ہی کو ایک جیسی تعلیم اور تربیت دے رہے ہیں لیکن یہ خباست نفسانیاں ہے قابیل جس خباست نفسانیاں کے ذریعے سے خرابی کی بنیاد رکھ رہا ہے تا قیام قیامت ہر برائی ہونے والی اس میں خود بھی خود صحیم ہوگا لہذا اس بات کو یاد رکھے گا ہم جو دنیا میں برائی کرتے ہیں اپنے نفس کی پیروی میں اس کے دو ایفیکٹس ہیں ایک ایفیکٹ وہ ہے جو کہ ہمارے انفراد فردی طور پر ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے ہم گناہ کریں گے برائی کریں گے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ بلاخر پلٹ کر ہماری طرف آئے گا اس میں سے ایک مقافات عمل بھی ہے اور ایک اللہ کی طرف سے عجر و ثواب کا نظام گناہ کرو گے پلٹ کر تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی مسئبت ضرور آئے دوسرا اس گناہ کا ایک اجتماعی پہلو آپ جسے کہتے ہیں گھر کے کونے میں چھپ کر بھی کوئی اگر گناہ کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اس کا اثر صرف اور صرف انفرادی رہے گا نہیں چونکہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو چاہے وہ انفرادی طرف ہے جس طرح سے انسان کے اندر صلاحیت ہے اپنے اطراف میں چیزوں کو ترقی دینا اپنے ساتھ اسی طرح سے انسان کے ساتھ صلاحیت ہے کہ وہ جب اسفلہ صافلین ہوتا ہے تو ہر چیز جو اس سے مربوط ہوتی ہے وہ اس کے اثر کے تحت آتی ہے لہذا اس کے گناہ کا ایک اجتماعی افیکٹ بھی پڑتا ہے لہذا رات کی تاریکی میں کسی غار میں چھپ کر کیے ہوئے گناہ کا بھی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ایسا ہوگا جو دنیا میں کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا اب یہ جو ہم اور آپ مشکلات دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم اور آپ مشکلات اور پریشانیاں دیکھ رہے ہیں اس کی اصل کاؤز ہم خود ہیں اب میں مثلا ایک پرفیکٹ سسٹم مجھے سے کہتے ہیں فرض محال بھی محال نہیں ہوتا ہم فرض محال کے ساتھ ایک بحث کو آگے بڑھائیں اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ حابیل کی طرح سے قابیل بھی اپنی نفس کو کنٹرول کرتا اپنے باپ کی اور نبی خدا کی ہدایات پر صحیح سے عمل کرتا خدا نے جب قربانی مانگی تھی تو پورے خلوص کے ساتھ قربانی دیتا تو وہ مشکلات جو آگے چل کر انسانیت کے لئے پیش آئی ہیں وہ نہیں آتے ہیں پھر وہ سختیاں جو خود بعد میں قابیل کو بھی اٹھانی پڑی اور اس کی بعد چل کر اس کی اولاد کو بھی اٹھانی پڑی یہ جو انحرافات ایجاد ہوئے یہ جو شیطان مسلط ہوئے یہ جو اور بہت ساری مشکلات پیش آئیں یہ سب کی سب پیش نہیں آتی یعنی کیا آپ گوھر کریں سسٹم دنیا کے اوپر اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ اس کے اوپر آنے والی مخلوق جو کہ خلیفت اللہ بن کر آئے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا ہوگا میں کوئی عام چیز نہیں ہوں میں احسن تقویم ہوں پروردگار کی میں اگر اچھا کروں تو اس کمال تک پہنچ سکتا ہوں لیکن اگر میں ہی برا کروں تو کیا ہوگا اس کے اثار کیا ہوں گے یہ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اندر ہر ایک بندے کو اپنی ذات کے اندر یہ سوچنا ہے کہ میری غلطی کا نقصان کے جو مراحل ہیں اس طرح کے جو مسئلے ہیں اب میں اس سے زیادہ اشاروں میں گفتگو نہیں کروں تو میرے لئے بھی مشکل ہو جائے لیکن بعض وقت ایک فیصلہ اگر پوری قوم کے گلے میں غلامی کا تاق ڈال دے ایک پوری قوم کو الہی نظام سے دور کرنے کا باعث بن جائے تو وہ ایک فیصلہ اس کا وزن کتنا ہوگا سوچا آپ نے کبھی یہ اب یہاں سے نظر آتا ہے کہ ایک بندے کے کسی ایک عمل کا وزن کتنا زیادہ اس کے نقصانات اس کے آثار کتنے زیادہ خوفناک ہو سکتے لہذا ہم بعض وقت اپنے ہاتھ اب کیا ہے اللہ نے یہ جو توبہ کرے تو اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہو ہے قابیل اگر فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی جو گناہ ہیں اس کا جبران کرنے کی اللہ تعالیٰ نے جگہ رکھی ہوئی ہے اگر حقیقی معنی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کے نہ صرف قیفیت کو مٹا دیتا ہے بلکہ وہ ذات ہے جو مبدل السیعات بالحسنات ہے وہ اتنی طاقتور ذات ہے کہ حتی گناہ کو حسنا میں تبدیل کر دیتی ہے نیکی میں تبدیل کر دیتی ہے کب جب انسان خلوص سے توبہ کی طرف متوجہ خب اللہ حمد سلی اللہ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی اجتماعی ظلم ہو رہا ہو اور ہم اس کے مقابلے پر خاموش رہیں تو کیا ہوگا خاموش رہنے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم سے اور اس سے بجائیں گے ظالم کے مقابلے پر خاموش ہمیں اسی ظلم میں شریک قرار دے گی جس کے نتج پوری کربلا کی تحریک میں امام حسین علیہ السلام کا جو سٹینس ہے وہ کیا ہے کہ بھائی اگر تم اس ظلم کے مقابلے پر خاموش رہوگے تو یہ ظلم بلاقی تمہارے بھی دامنگیر ہوگا تو مار تو تمہیں کھانی کھانی ہے اگر حق پر اس کے خلاف آواز اٹھا کر کھاؤگے تو کم از کم خدا کے سامنے سرکرو ہوگے اور باقی رہوگے لیکن اگر ظالم کے مقابلے پر خاموش ہو جاؤگے تب بھی یہ ظلم تمہارے دامنگیر ضرور ہوگا لہذا جتنی بھی مشکلات ہیں یہ انسان کی اپنی ایجاد کرتا ہیں اب لہذا قرآن کا لہن دیکھئے اذا پروردگار اپنی جانب نہیں دے رہا کیوں اس لیے کہ بلعصالہ پروردگار نے اللہ نے انسان کے لیے ارادہ کیا ہے آسانی کا اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کیا ہے تمہارے لیے سختی کا ارادہ نہیں کیا ہوا سختی کہاں سے آتی ہے جہاں تم خود غلطی کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں سختی اس کے نظیم زر آ کر تمہیں چھوٹا ہے تم تک پہنچ جاتا ہے اب اس ذر کے اور ہمارے درمیان میں اگر ہم فوری طور پر توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو خدا روک دے گا اگر ہم کسی اجتماعی معاملے میں اپنے ہی اجتماعی جو ہمارا وظیفہ ہے اس کو انجام دے لیں گے تو خدا اس کے آثار کو روک دے گا لیکن جب ہم گناہ کرنے کے بعد بے خیال ہو جاتے ہیں جب ہم ظلم کو ہونے دیتے ہیں تو پھر یہ ہماری وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو اثر ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے اب جب یہ تکلیف پہنچتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ فطرت انسانیہ ہے تکلیف میں جب وہ کوئی راہ نہیں دیکھتا تو دعو ربهم منی بینا الہ فوراں پھر خدا کو پکارنے لگتے ہیں جب آزاب نازل ہونے لگتا ہے جب سختیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے پھر توبہ کرنے لگتے ہیں اس کی طرف لیکن کیا ہوتا ہے اِذَا عَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَ اب غور کیجئے گا یہ لہن ہے قرآن کا اب یہاں پر پربردگار نے جب رحمت کا لفظ استعمال کیا تو اب یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مس نہیں کیا بلکہ اِذَاقَ چکھانا زائقہ دینا اور پھر اِذَاقَهُمْ اللہ چکھاتا ہے انہیں یعنی رحمت کا پورے کا پورا جو یعنی جسے کہنا چاہئے کہ سسٹم ہے اس کی تمام کی تمام کیفیات کو پربردگار اپنی ذات کی طرف اِذَاقَهُمْ چکھاتا ہے پربردگار انہیں مِنْهُ رَحْمَ اپنی جانب سے رحمت کو تو رحمت بھی کس کی جانب سے ہے پربردگار چکھاتا بھی کون ہے پربردگار اب یہی توبہ کرنا یہی پربردگار کی طرف پلٹنا یہی اپنے اجتماعی وظیفے کو انجام دینا یہ اپنی جگہ سب توفیقات چاہتی ہیں اب اپنی جگہ ایک بحث ہے لیکن اگر گوھر کریں اگر ہم اس وقت اپنے اجتماعی وظائف کے آنکھ سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی دوبارہ پھر ہماری اپنی ہم اگر مثلا سن ہو جائیں تمام مظالم کے سامنے تو یہ جو سن ہونے کی کیفیت ہے اس میں بھی پیچھے کہیں ہم نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہوئی ہوتی لہذا جتنی جلدی انسان بیداری کا مظاہرہ کرے گا اتنی جلدی پروردگار کے جانب سے رحمت کا مستحق ہوگا اور اس کے جو مسائل مکم ہو جائیں گے خب یہ جملہ اگر ہمیں تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے اپنے سامنے کوئیسٹن بن جاتی ہے بارہ سو سال کی غیبت امام زمان علیہ السلام غیبت امام زمان ایک طرف سے آزمائش ہے یا نہیں ہے سختی ہے یا نہیں ہے ہم نے اس سختی کے مقابلے پر بیداری کا مظاہرہ کیا یا نہیں نہیں کیا وہ بیداری جو خدا ہم سے چاہتا ہے دیکھئے یہ چیزیں بلکل اللہ تعالیٰ نے دو جمع دو چار کر کے رکھی ہوئی بلکل دو جمع دو چار ہے ویڈیو گیم میں مثلا میں مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ حس کر سکیں کسی ایک پوائنٹ کو پار کرنے کی ایک سپیسیفک ٹیکنیک ہے کہ آپ نے وہ پوائنٹ کروس کرنا ہے اس سپیسیفک ٹیکنیک کے ذریعے سے اب جب تک آپ اس اس سپیسیفک ٹیکنیک کو سمجھ کر اس کو اپلائی نہیں کریں گے آپ نہیں گزر سکتے اب آپ اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں ہاں ویڈیو گیم وہاں روک کے اور بڑی اونچی آواز میں دعائیں پڑھنا شروع کرنے تب بھی دے دی گئی ہے تو جب تک آپ وہ نہیں سیکھیں گے آپ نہیں گزر سکتے امام زمان علیہ السلام کی غیبت کو ختم ہونے کے درمیان میں کوئی ایک ایک پوائنٹ ایسا فسا ہوا ہے جس کو ہم نے بارہ سو سال میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور اگر مزید بارہ سو سال نہیں سمجھیں گے تب بھی سوائے دعاؤں سے سوائے گریہ اوزاری سے ان چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے ان سے انکار نہیں کر رہا ہمیں لیکن اگر انہوں نے امام کے ظہور میں کوئی ایسا رول پلے کرنا ہوتا تو کیا بارہ سو سال میں ہم ایک مرتبہ بھی سہی دھنگ سے دعا نہیں کر سکے بارہ سو سال میں کیا ایک مرتبہ بھی کچھ افراد ایسے پیدا نہیں ہوئے کہ جن کی گریہ اوزاری جن کی یہ ساری چیزیں اس کو اثر میں لے کرنا ہے پس اس کا معنی کیا ہے جب میری دعائیں اثر نہیں کر رہی اس کا معنی یہ ہے کہ میں وہ دعا نہیں کر رہا جس سے علاج ہونا ہے ہم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے اور پھر میں نے ارس کیا جتنی جلدی ہم بیدار ہوں گے اتنی جلدی مسئلہ ختم ہو جائے گا اب جب اللہ کی جانب سے رحمت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس رحمت کے آ جانے کے بعد یہ انسانوں کا ایک کومن بیہیوئر ہے فریقم منہو بے رب بہیم یو شرکم اب جیسے ہی حالات اچھے ہوتے ہیں پہلے مالی تنگی چل رہی ہوتی ہے مسائل چل رہے ہوتے ہیں ہاں تو پھر نمازیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں صدقے بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور جہاں اللہ نے گیٹ کھولا رحمت کا اور پیسے آنا شروع ہوئے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے اب یہی آدمی اس کا تکبر ختم ہونے کا نام نہیں لیا میں نے پیچھے بھی بات کی تھی شرک بعض اوقات اتنے خفیف انداز سے داخل ہوتا ہے کہ انسان متوجہ نہیں ہوتا یہ جو کہہ رہے ہیں فریقم منہو رب بہیم یو شرکون ایک فریق کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں ایک گروہ ان میں سے ایسا ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے اللہ سے شرک کرنا شروع کر دیتا ہے اب یہ شرک کہاں ہوتا ہے یہ شرک یاد رکھے گا ہر اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جہاں پر آنے والی رحمت کے لیے میں کہیں اپنے آپ کو قوز سمجھنے لگوں میں یہ سمجھنے لگوں میری وجہ سے ہوا ہے ہاں ہمارے ہاں بعض لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہوتا ہے زیادہ تو وہ کیا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے محنت کی ہے میں نے فلاں کیا ہے میں نے ایسے کیا میں نے ویسے کیا اگر آپ در اپنے اطراف میں دیکھیں تو جو کام آپ نے کیے اس سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ان کے پاس نہیں پہنچتا آپ سے زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ ہیں ان تک نہیں پہنچتا تو یہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس میں آپ کا اپنا کمال کہاں ہے جہاں ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ چیز میری وجہ سے آئی ہے میں نے بڑی محنت کی مال کے بارے میں نہیں یہ علم کے بارے میں بھی ہے اگر مثلا میں یہ سمجھنے لگوں جی میں نے بہت پڑھائی کی ہے میں نے بڑی محنت کی ہے تو میں اتنی اچھی تقریر کرتا ہوں یا میں اتنا چھفانہ کرتا ہوں یہ این اس عالم میں شرک خفی ہے کیا حیثیت ہے میری اصل خدا اگر اپنا لطف نہ کرے تو زبان سے الفاظ جاری نہیں ہوتے انسان کے کیا حیثیت ہے ہماری ہماری اپنی اوقات کیا ہے اللہ تعالیٰ باہر بار ہمیں دکھاتا ہے ایک انسان کا تھوڑا سا پیٹ خراب ہو جائے تو اسے اپنے وجود کی غلازت کنٹرول نہیں ہوتی یہ انسان کی اوقات ہے یہ اوقات ہے انسان کی اب جو اپنے بدن کی غلازت کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ آ کر بڑے بڑے دعوے کرے کہ میں تو یوں پڑھ کر آیا ہوں اور میں تو یوں ہوں میں تو فلسفہ کا استاد ہوں اور میں فلا ہوں کیا حیثیت ہماری کتنے ہی ہمارے سامنے امثال موجود ہیں اپنے زمانے کے بڑے بڑے خطیب تھے اللہ تعالیٰ نے ایک ذرا سی بیماری میں زبان کو ایسا پلٹا دیا کہ اب مو سے ایک لفظ صحیح سے ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکتے تو بتاؤ کر لو آگے پس یہ شرک صرف پیسے میں یا اس میں نہیں ہر جگہ ہے اور ہر شخص کی اپنی نسبت سے ہے اگر کوئی طالب علم یا کوئی عالم دین اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگ جائے کہ جی یہ میں اپنی محنت سے کر کے آیا ہوں میں نے بڑی محنت کی ہے تو کیا حیثیت ہے ہماری ہماری محنت کیا وہ محنت بھی خدا کی توفیق تھی جو الفاظ ادا کر رہے ہیں وہ بھی من جانب اللہ ہے لطف پروردکار ہماری اپنی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے لیکن جہاں میں کہیں اپنے آپ کو کون سمجھنے لگوں گا یعنی میں نے کیا میری وجہ سے ہوا تو وہیں پر میں نے اپنے آپ کو خدا کا شریک سمجھا یہ شرک کے خفی کی طرف اشارہ ہے تو پس یہ لوگ کیا کرتے ہیں آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ شرک کی مراد کیا ہے یہاں پر شرک سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ جب ان کے پر رحمت آتی ہے تو وہ کوئی بھتلا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں یہاں پر مراد نہیں ہے یہاں پر مراد کیا ہے کہ اس رحمت کا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جب تمہارے پر سختی آتی ہے تو تمہارے اپنے ہاتھ سے ہوتی لیکن جب رحمت آتی ہے تو میں بھیجتا ہوں پس یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس جو بہتری آئی ہے جو تمہاری کنڈیشن تبدیل ہوئی ہے اس میں تمہارا اپنا کوئی ذاتی رول ہے تمہارا کوئی رول نہیں ہے میں جسے چاہوں گا اس کے لئے رحمت اور آسائش پیدا کروں گا اب کیا ہوتا ہے اس شرک کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہم نے دیا ہوتا ہے اس کا کفرانِ نعمت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے اپنے آپ کو کوس سمجھنے کا جہاں میں نے اپنے آپ کو کوس سمجھنا شروع کر دیا جہاں میں سمجھنے لگا کہ میں بڑی چیز ہوں میں نے کچھ کیا ہے الٹیمیٹ نتیجہ کیا ہے کفرانِ نعمت ان تمام چیزوں کا کفران اور پھر اللہ تعالی کیا فرماتا اب یہاں پر یہ جو الٹیمیٹ سپر پاور ہے یہ جملے وہی کہہ سکتا ہے فَتَمَتْعُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تَمَتْعُ یعنی کسی چیز سے کچھ دیر کے لیے بہرمند ہونا فَتَمَتْعُ اب تم کفران کرنے والے ہو ٹھیک ہے اوکے انجوائے کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا اب آگے جبلے خاموش ہیں یہ جسے کہتا ہے نا خوفناک قسم کی جو دھمکی ہوتی ہے اب ہم جیسا میں نے عرض کیا جس کا اپنی ذات پر کوئی اختار نہیں ہوتا کبھی کبار اس کے پاس تھوڑا پیسہ تھوڑی قدرت آ جائے تو ایسی دھمکیاں دیتا پھر تاہم بھی دیکھ لوں گا تمہیں یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یہ دھمکی اس انداز کی نہیں ہے پروردگار نے جب کہا ہے تو پھر سامنے آئے گا بہت جلد تم دیکھو گے کوئی مسئلہ نہیں تمتہو کر لو انجائے جو کرنا ہے کفرانِ نعمت کریے کیا کر لوگے تم کتنا کھا لوگے کتنا پی لوگے کتنی آیاشی کر لوگے کر لو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بہت جلدی تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ جو تم شرک کر رہے ہو یہ جو تم کفران کر رہے ہو اَمْ أَنزَلْنَا عَلِيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلِّمُونَ بِمَا قَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ اب یہ جو تم نے شرک کرنا شروع کیا ہے کیا تمہانے پاس کوئی ایسی دلیل آئی ہے فَهُوَ يَتَكَلِّمُ جس نے تمہیں یہ بات بتائی ہو تمہیں یہ چیز سمجھائی ہو کہ تم یہ بات کرو ہے تمہارے پر کوئی دلیل اب یہاں پر اس آیت کے اندر علماء نے مختلف امکانات دیئے ہیں بعض نے کہا ہے کہ یہاں پر انزلنا علیہم سلطان کیسے سلطان سے مراد یہاں پر کوئی دلیل لفظ سلطان سے یہاں پر جو مراد نہیں کہی ہے سلطان وہ چیز کے جو حاکم ہو جائے جو حکومت کر لے دلیل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بعض اوقات سلطنت والی کیفیت ہوتی ہے یعنی کیا ہوتا ہے دو بندے ہیں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اگر سامنے والا دلیل محکم دے اور دوسرا اس کو قبول کرے تو کیا ہوتا ہے گویا وہ دلیل اس کے اوپر اپنی سلطنت کو قائم کر لیتی ہے لہذا وہ دلیل جو انسان کو جسے کہتے ہیں کہ مجبور کر لے اپنی سلطنت کے اندر لے لے انزلنا علیہم سلطانہ آیا کوئی ایسی ہماری جانب سے تمہارے پر کوئی آئی ہے آئی ہے پروردگار پوزہ سب سے جو کوئی بھی ایسا ہے وہ ہر ایک سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے بھیجی ہے ہوا یتکلموں اب یتکلموں سے بعض علماء نے یہاں پر مراد دیئے کہ فرشتہ مثلا آ کر کسی فرشتے نے کہا لیکن بعض دیگر علماء نے فرمایا کہ نہیں یتکلموں سے یہاں مراد فرشتہ نہیں ہے اس کی وجہ ایک شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان میں نہ فرشتے کو دیکھنے نہ سننے کی ہمارے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے سلطان وہ دلیل جو کلام کرنے لگے وہ دلیل جو کلام کرنے لگے وہ ہوتی ہے محکم ترین دلیل اگر انسان کے پاس دلیل بہت محکم ہو تو گویا گویا وہ دلیل انسان سے وہ بات کہہ رہی ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی آئی ایسی دلیل یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں ultimate cause ہوں یا میں اس cause میں حتی شریک ہوں میں نے کچھ کیا ہے تمہارے کچھ کیا کیا تمہارے پاس ہم نے کوئی دلیل بھیجی ہے ہماری جانب سے کوئی ایسی چیز ہے اب بس اللہ نے نہیں بھیجی جب اللہ نے نہیں بھیجی تو پھر تم شرک کی طرف کیوں بڑھو بما کانو یو شرکون اس چیز کی جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم شرک سے پرہز کرو وَإِذَا عَذَقْنَ النَّاسَ رَحْمَا فَرِهُ بِحَا اب جب ہم رحمت بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑے فرحت میں ہوتے ہیں وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَةُمْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ لیکن اب یہ جو جملہ تھا اس کے لئے میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا کہ جب ہماری جانب سے رحمت آتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں بڑی فرحت کے عالم میں ہوتے ہیں لیکن جب اِذَا اِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَا جب ان کو کوئی بری چیز ان تک پہنچتی ہے کہ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بھیجی ہوتی ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایجاد کی ہوتی ہے اِذَا هُمْ يَقْنَتُونَ پھر بہت مایوس ہو جاتے ہیں اس وقت ہم پاکستان میں جو مثلاً سیچویشن دیکھ رہے ہیں ابھی مثلاً دوست سے بات ہو رہی تھی وہ کہلیں آگا یہ تو حالات جو ہے وہ سمجھ لے والے نہیں ہیں عزیز امن یہ مایوسی ہے خدا سے مایوسی گناہانِ کبیرہ میں سے ہے یعنی کیا جس وقت تم نے بیٹھ کر یہ سوچ لیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا یعنی تم نے خدا کی الٹیمیٹ کاؤز ہونے کا یک سرے انکار کر دیا جو کہ گناہانِ کبیرہ میں سے ہے پس جب ہم گناہانِ کبیرہ کی لسٹ پڑھتے ہیں شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ علامہ نے ذکر کیا ہے وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہے لہٰذا اپنے ہاتھ سے یہ جو کچھ بھی ہے مثلا میں صرف ایک جملہ کہوں گا اگر پاکستان میں قائد عظم کے قتل کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہوتی اس زمانے میں جو قائد عظم کو قتل کرنے کی سادش کی گئی اس زمانے سے لوگ بول رہے ہوتے تو آج میں اور آپ یہ کٹ نہیں رہے ہوتے ہم ابھی بھی اگر خاموش رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہا ہے فاطمہ جنہ کو قتل کر دو بولنے والا کوئی نہ ہو بٹو کو منوا دو کوئی بولنے والا نہ ہو بے نظیر کو دھماغہ کروا دو پوچھنے والا آخر میں یہ سارے بج جاتے ہیں جتنے گندے انڈے بغیرہ سب ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں پھر ہم یہاں پر بیٹھ کر کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا عزیز من بدترین حالات میں بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے گناہانِ قبیرہ میں سے ہے دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بارے الہا ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار ہمارے تمام تر گناہوں ہماری تمام تر سستیوں ہماری تمام تر نا اہلیوں کے باوجود تو اپنی رحمت واسعہ اس کا تجھے صدقہ ہے اس کا تجھے واسطہ ہے تجھے واسطہ دیتے ہیں بحق زہرہ و ابیہ و بعلیہ و بنیہا ہماری کتاہیوں ہمارے نکم پر ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت واسعہ کو دیکھ اور زمین پر اپنے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما علماء مراجع ازام بلومون مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوال انسار میں شمار ہونے کی توفیق انعیت فرما ربنا تقبل مننا انکا انت سمی العلیم برحمتک یا ارحم الرحمین موسیقی